اور دن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس قلبوشر جادو معاملے کی اگلی سنوائی پندرہ مائی کو وہ کرے گا اور یہ سنوائی ساوزینی کی روپ سے کی جائے گی اس بابت عدالت نے صدر سے دیشوں کو چٹھی لکھی ہے اور معاملے کی سنوائی کے لیے بینچ گٹھت کرنے کے نردش دیئے ہیں اس سے پہلے آئی سی جے نے پاکستان دوارہ جادو کو سنائی گئی فاسی کی سزا پر منگلوار کو روک لگا دی تھی اپریل میں پاکستان کی سینے عدالت نے جادو کو فاسی کی سزا سنائی تھی اور جادو پر روک کے لیے پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کا آروپ لگایا گیا بھارت نے ان آروپوں کو نکارا ادھر کلبوشر جادو کے معاملے میں پاکستان پیترے بازی پر اتر گیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ جادو کی فاسی پر روک لگانے کے انترازشی عدالت کے آدیش کا ادھیان کر رہا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ اس معاملے میں انترازشی عدالت کے کسی بھی سوال کا اچھی تستر سے جواب دیا جائے گا انترازشی عدالت کے فیصلے کو لے کر پاکستان پر مکہ کمر جاوید باجوار نے شریف سے ملاقات کی پاک نے سولہ بار جادو سے ملنے کے لیے راجنک کاؤنسلر سویدہ کے آویدن کو خارج کیا اور ان کی صحت کا بیورہ دینے سے انکار کیا جادو کے پریوار کی اور سے قصیح تستر نے عدالت کے فیصلے کے خلاف کی گئی اپیل پر بھی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے بیٹے ستائیس اپریل کو سر تاج عجیز کو پتر لکھ کر جادو کی ماں اور پریوار کو ویزا دینے کا انرود کیا اور اب ویزا دیا گیا ہے لیکن جادو کے سواست کی کوئی جانکاری اپلبد نہیں کرائی گئی بھارت نے کہا کہ نیم کے حساب سے جادو کے معاملے میں پاکستان کو انترازٹیا کوٹ کے عادش کا پالن کرنا ہوگا